اسلام لوگ بیٹوں سالے دو حصہ نظم سے سمارٹ سلیبس کے مطابق ہماری آخری نظم تغیر جس کا تاروخ اور پہلا شیر ہم لوگ پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں احسان دانش کی لکھی ہوئی نظم ہے شیر نمبر دو میں شاعر ہمارے سامنے پہلی مثال دیتے ہیں شیر نمبر دو پہلی مثال کیا ہے راتوں کو ہے سہر کی تجلی کا انتظار تجلی کا انتظار ہے ہر صدا فرا کے خموشی میں بے قرار یا کشیر ہوا سہر سب ہو گئی تجلی روشنی ہو گئی سدا آواز ہو گئی فراک جدائی ہو گئی خموشی خاموشی ہو گئی بے قرار بے چین ہو گئی سنزندگی تغیر پہم کا نام ہے پہلی مثال ہمارے سامنے شائر رکھتا ہے اور وہ مثال رات سے دن میں تبدیل ہونے کے عمر کو بیان کرتا ہے اور آواز خموشی سے ملنے کو بے قرار ہے اور خموشی آواز میں تبدیل ہونے کو بے قرار ہے دو مثالیں اس نے دی ہیں پہلے پہل حسبے معمول شیئر کا مفہوم ہم دیکھا کرتے ہیں بگر ہیڈنگ کیا آپ نے ہوا لکھنا ہے کیا آپ کو پائنٹ آؤٹ کرنے کے لئے دے رہو یہاں پہ رات صبح میں تبدیل ہونے کو بے قرار ہے تو ہر آواز خموشی میں تبدیل ہونے اور ہر سکوت جیدی خموشی ہو گئی آواز میں تبدیل ہونے کو بے چینوں بے کل ہے پہلی مثال شائر ہے ہمارے سامنے رات سے دن میں تبدیل ہونے والے عمر کو سامنے رکھا ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں یہ زندگی کی ساری خوبصورتی کائنات کائنات سارا حسن تبدیلیوں میں پینہ اور پوشیدہ ہے کائنات میں ہونے والی تبدیل یہاں اگر دم توڑ جائیں تو کائنات کا سارا کا سارا حسن ختم ہو کے رہ جائے کسی بھی شئے کا حسن اس کی خوبصورتی اس کی زید میں ہے بہ سلسل رات رہ جائے تو رات اپنا حسن کھو دے سہر کے بائیس رات اپنے خوبصورتی رکھتی ہے مسلسل خوشی ملتی رہے غم نہ ملے تو خوشی اپنا سر کھو بیٹھتی ہے مسلسل زوال ملتا رہے تو اروج اپنا سر کھو بیٹھتا ہے تبدیلی کا عمل اگر رک جائے تو زندگی جمعود کا شکار ہو کر موت کی آغوش میں چلی جائے گی اس لیے کائنات کی ہر چیز تبدیلی کے عمل سے گزرنے کے لیے ایک دوسرے کے تاقب میں رہتی ہے وہ پہلے مثال کون چی ہے اللہ تعالی پرانے پاک میں فرماتے ہیں اور ہم لوگوں کے درمیان لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں پھیرتے رہتے ہیں قرآن کا بیان ہے قرآن نے کہہ دیا اور قرآن ناؤز اللہ مزالی کبھی بھی غلط نہیں کہتا تو پہلے مثلے میں شاعر نے ہمارے سامنے دلیل پیش کی ہے کہ راتیں صبح کے نظاروں کی منتظر رہتی ہیں چاہیے چھڑٹے سردیوں کی طبیل راتیں ہوں یا گرمیوں کی گھٹن اور ربصد راتیں ہوں سیہا تاریکی میں ڈوبی ہوئی راتیں ہوں یا چاند کی روشنی سے معمور راتیں ہوں فراق کی کربناک راتیں ہوں یا وصل کی انتہائی پر مصرق راتیں بہت اور تغیر کے عمل سے گزرنا لازم ہوتا ہے ان تبدیلیوں میں ہی راتوں کا حسن اور کشش اور راز پوشیدہ ہیں اللہ تعالی قرآن پاک پھر ہم آتے ہیں اور رات اور دن کے عدل بدل میں اور خود تمہارے نفوس میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں اکل والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں القرآن آگے نسال پیش کرتا ہے جہاں صبح رات کے تاقب میں اور رات صبح کے تاقب میں ہوتی ہے مستری بیچین ہیں اسی طرح آواز بھی خاموشی کی جدائی میں بے قرار رہتی ہے آواز میں استراب اور بیچین خاموشی کے جدہ ہونے کی وجہ سے ہے وہ مستری ہے کہ کب اس کا ملاب سکوت اور خاموشی سے ہو جائے ہماری خاموشی آواز توڑتی ہے ہماری آواز خاموشی کی منتظر رہتی ہے صدا خاموشی سے ملنے کو بے قرار ہے خاموشی کو معلوم ہے کہ اگر اس کا گلہ گھونٹ دیا جائے گا خاموشی گلہ گھونٹ تے ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے آواز کا گلہ گھونٹ تے ہیں تو خاموشی پیدا ہوتی ہے اس احساس کے باوجود بھی دونوں ایک دوسرے سے تبدیل انہوں میں بے چین و بے قرار دکھائی دیتے ہیں دراصل مظاہر فطرت کی سرشت میں تبدیلی اور تغیور کی خواہش موجود ہوتی ہے اس تغیور کی وجہ سے مظاہر فطرت دلکشی اور روسن میں دوام رہتا ہے اگر آواز کا دورانیا تغییل ہو جائے تو شور و غل کا روپ دھر اتہت اور بوریت کا بائیس بنتی ہے اسی طرح اگر خاموشی اور سناٹا کی طوالت بڑھ جائے تو دبیعت پہ قرانی محسوس ہوتی ہے تو شایر بتاتا ہے آواز خاموشی میں تبدیل ہونے کو بے قرار ہے اور خاموشی آواز میں تبدیل ہونے کو بے قرار دکھائی دیتی ہے محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت محفل قدرت کا آخر ٹوٹ جاتا ہے سکوت وہ نہ سب باتیں نہیں دیتی ہر شئے دیتی ہے ہر شئے اپنی زندگانی کا سبوت یہ لکھا جا سکتا ہے اور نہیں سکتے ہیں ایک خاموشی ہی ہمارے دل کو دیتی ہے ملال ایک خاموشی ہی ہمارے دل کو دیتی ہے ملال ورنہ سب باتیں ورنہ سب باتیں پسند آئیں تیری تصویر کی یہ بیٹا جی آپ کا لیکچر ہوا سن لیں گے اس نظم میں سات اشار ہیں تو ہمیں دو لیکچر میں دو دو اشار اکٹھے بھی پڑھنے پڑھیں گے دو اشار دو لیکچر میں ہو گئی اب باقی ہمارے پاس پانچ اشار بچے ہیں تین لیکچر بچے ہیں تو ہم تقسیم کیسے کرتے ہیں آگے چلتے ہیں اس ہم لوگ دیکھ لیں گے دو ختم ہوا اجازت دیجئے آسان نظم ہے میں نے آپ پہلے بتا دیا فارمولا نظم ہے مجھ سلسل ایک ہی بات کی تقرار ہے کچھ اور اس میں موجود نہیں ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ